اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ مید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں آج میں آپ کو سیویاں اور فروٹ اور کیک کے ساتھ کسٹڈ بنانا بتاؤں گی جو بہت مزیدار بنتا ہے دیکھیں ہمارے پاس دو سو گرام سیویاں اور ہمارے پاس کیک ہے یہ کیک تین سو گرام ہے اور یہ تین علاچی ہیں اور یہ پانچ ٹیبر سپون کسٹڈ ہے دو کلو دودھ ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ یہ ہمارے پاس ایک بنانے ایک ایپل ہے اور ایک انار ہے اور یہ دو سو گرام انگور ہے اور چینی حسب زائق ہے جتنی ضرورت ہو کو ادھنی ڈال لے تو آئیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ جو دو کلو دودھ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے بیچکی میں ڈال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ علاچی تین ادد علاچی ہے یہ ڈال دیا ہے اب اس کے عبائل آنے کا انتظار کریں گے گرم ہونا شروع ہو گیا ابھی عبائلہ نہیں آیا عبائلہ آنے کا انتظار کریں گے اتنے میں ہم یہ کسٹڈ مکس کر لیتے ہیں ایک کپ دودھ ہم نے سیپرٹ لیا تھا اس میں ہم کسٹڈ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کسٹڈ کو ایسے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں چینی ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پانچ ملے پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر سیویں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم اس کا اُبالے کا انتظار کریں گے یہ ہماری سیویں اس کے اندر صحیح ہو گئی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 کسٹڈ ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم نے جلدی جلدی اس میں چمچہ چلانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ کے اندر اندر یہ بہت اچھا بانجے گا جب کسٹڈ ڈالیں گے نا بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں یہ اب ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہم نے زیادہ ٹھک نہیں کرنا کیونکہ کیک ڈالیں ہم نے اس میں یہ دیکھیں بس اتنا ٹھک کرنا ہے بند کر دیا ہم نے چلا اب ہم آپ کو لیڑ لگانی بتائیں گے دیکھیں ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کسٹڈ ڈالوں گی جو سوئیوں والا بنایا ہے پروٹ والا یہ دیکھیں سوئیہ کی طریف موسیقی 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 دیکھیں ناظرین یہ ہم کتنا اچھا اب ہم اوپر انار کی ڈیکوریشن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بہت پیارا بن گیا ہے پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچیں thank you